اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرمانزور اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیسپیچ ناظرین عاصف علی زرداری آج دوسری مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے منت صدر پاکستان بن گئے ہیں عوام میں اپنی سیاسی جڑے کمزور ہونے کے باعث انہیں اس سہارے کے بل بوتے دوسری مرتبہ صدر بننے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی مرضی سے چلے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑھنے میں بھی دیر نہیں لگاتے ٹھیک یہی صورتحال آج سے تقریباً نو سال پہلے بھی دیکھنے میں آئی تھی جب زرداری صاحب اپنے انہی سہولت کاروں پر برس پڑے تھے جن سے مل کر انہوں نے آج یہ عزاز اور عوضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور صدر آصف علی زرداری نے 15 جون 2015 کو اپنی ایک سخت تقریر میں جو کہ مختلف حوالوں سے کافی شہرت رکھتی ہے انہوں نے اپنی اس تقریر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی اینڈ سے اینڈ بجانے کی دھنکی بھی دے ڈالی تھی لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اگلے ہی روز ملک چھوڑ کر حسبے روایت باہر چلے گئے تھے ڈیٹھ سال کا عرصہ گزارنے کے بعد پھر واپس تشریف لے آئے تھے اپنی اس تقریر میں صدر آصف علی زرداری نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو انہی کے الفاظ میں بتاتے ہیں اپنی اس تقریر میں صدر زرداری نے کہا تھا کہ آرمی چیف ہر تین سال بعد آتے جاتے ہیں لیکن سیاسی قیادت نے یہاں مستقل رہنا ہے ہم ملک کو بہتر جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے معاملات کو کیسے چلانا ہے خیبر پختونخواہ اور فاتح سے تعلق رکھنے والے پارٹی اہدیداران کی تقریب حلق برداری سے خطاب کرتے ہوئے صدر زرداری نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو متمبہ کیا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں کی کردار کشی سے باز رہے اور اگر آپ باز نہ آئے تو میں پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک کے ملزم جرنیلوں کا کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا اپنی اس تقریر میں زرداری صاحب نے مزید کہا تھا کہ وہ ملکی اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاستدانوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارا ملک ہماری فوج ہے اور ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں زرداری صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاست سے الگ کریں اور اس کے دائر اختیار سے باہر کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اپنی اسی تقریر میں زرداری صاحب نے اپنی توپہ کا روح اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی سخت حامی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی نے اپنی مدت پوری کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کی حمایت کی اگر ہم کپتان عمران خان کے سڑکوں پر احتجاج کے دوران ان کا ساتھ دیتے اور پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیتے تو انتخابات نہ گزیر ہو جانے تھے زرداری نے اپنی اس تقریر میں کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی حمایت اس لیے کی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بات میں شکایت کریں کہ انہیں ان کا مقررہ وقت نہیں دیا گیا عمران خان صاحب دوسری پارٹیاں جلدی میں ہو سکتی ہیں لیکن میں جلدی میں نہیں ہوں میں جمہوریت کی خاطر انتظار کر سکتا ہوں اپنی سیاسی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے زرداری نے کہا کہ انہوں نے ملک کو اٹھارویت آئینی ترمیم دی جو ان کے بقول ملک کے جمہوری ارتقاء میں ایک سنگے میل ہے اپنی اس تقریر میں زرداری نے سابق صدر پرویز مشرف کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا میں پاکستان کو درپیش خطرات کو جانتا ہوں مشرف نہیں جانتے اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ باتیں نہ کہتے جو انہوں نے کی ہیں زرداری نے کہا کہ میں نے مشرف کے دور میں پانچ سال جیل میں گزارے لیکن کمانڈو تین ماہ بھی جیل میں گزارنے سے ڈرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیر میں نے کہا تھا اگر ان کی پارٹی سڑکوں پر نکلی تو سندھ ہی نہیں پورے ملک کی سڑکیں بلاب کر دی جائیں گے کراچی سے خیبر تک پورا ملک ٹھپ ہو کر رہ جائے گا اور جب تک میں حکم نہیں دیتا تب تک ایسا ہی رہے گا اس وقت کے حکومت کے وقاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے زرداری کے ریمارکس کو نامناسب اور غیر ضروری قرار دیا تھا چودری نصار علی خان نے کہا زرداری صاحب اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک حساس ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں ناظرین اس وقت کے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ساری باتیں ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جب پاکستان کے فوجی دہشتگردی کے خلاف ملک کی جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب اپنی ناہلی اور غیر مقبول عوامی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کم ہوتی ہوئی مقبولیت کا ذمہ دار اسیبلشمنٹ کو قرار دے رہے تھے زرداری صاحب شاید بھول گئے تھے کہ پارٹی کی ناکس فالیسیاں اور طرز حکومت ان کی پارٹی کے زوال کا باعث بنی ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ